سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر بائی پلجر چیمہ سب تینکوی سو مچ سب امید ہے آپ کا بھارت کا جو ٹریپ بڑا اچھا جا رہا ہوگا آپ ان دور میں ہیں اور آپ نے میں آپ کی کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا وہ میرے پاس بھی آئی ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ دنیا کا لکھا ہوا تھا کہ شاید سب سے صاف جو وہ شہر ہے سب ایک طرف تو آج بھارت میں انہوں نے اعلان کر دیا دوزار پینتیس تک وہ سپیس ٹیشن بنانے جا رہے ہیں اور دوزار چالیس تک وہ مینڈ میشن لے کے جا رہے ہیں چاند کے اوپر تار صاحب ان دور میں ڈیویلپمنٹس بتائیں اور یہ بتائیں کہ اور یہاں پہ پاکستان میں تو ہم جو ہے وہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو وہ پلیٹیکل سٹیویلٹی کے راستے پہ ہیں آپ کا آن گراؤنڈ ایکسپیرینس کیا کہہ رہا ہے تار صاحب یہ جو ان دور کے حوالے سے بھی بتائیں اور یہ جو موڈی صاحب کا فلان ہے اس حوالے سے بھی کچھ شیئر کریں صاحب میں میرا آج سے تقریباً پانچ سال پہلے جو پچھلا ٹرپ تھا اور اس کو میں اس پانچ سال کو اور اس کے بعد ہونے والی ساری ڈیویلپمنٹ کو میں اس لینڈ سے دیکھ رہا ہوں میں نے نیو ڈیلی کو بھی اسی لینڈ سے دیکھا ہے اور میں ان دور کو بھی اسی لینڈ سے دیکھا جس آپ کو میں نے بتایا سب سے پہلے میں جب اترا ہوں وہاں پہ تو وہاں پہ اترتے ہی جو مجھے سب سے بڑی جو پچھلی دفعہ نہیں تھی میرا خالی ارپورٹ پہ دیوی ایلیا بھائی ہولکر کا سامنے ایک پورا میوزیوم ٹائپ ان کی تصویر ان کے سٹیچوز وہ ساری چیزیں ان دور کے ہسٹوریکل اور ان کا بہت بڑا نام ہے یہاں جو ہاسپٹل ہے کہیں دوستو آپ کا فاسٹ نولیج فیکٹ میں سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مانے جانے ساجی تیار صاحب بھارت کی ڈیولممنٹ کو لے کر کافی ساری باتیں کرتے ہیں اور اس سمیں وہ بھارت میں آئے ہوئے ہیں اور وہ ان دور سٹی کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کو آگے کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا وہ بتاتے ہیں کہ ان دور کیسے بھارت کا سب سے کلینر سٹی بنا ہوا ہے اور وہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ بھارت کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اور بھارت کی جن جگہوں پہ انہوں نے گھوما ہے وہ جگہ انہیں کافی پسند آئی ہے بھارت کی ڈیولممنٹ کو لے کر وہ کئی ساری باتیں کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے ان کی باتوں کو بھارت یہ کافی دھیان سے سنتے ہیں کیونکہ یہ بھارت کی ڈیولممنٹ کو لے کر ایک دم سچی باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کیوں برباد ہو رہا ہے اس کا پورا کارڑ بھی سمجھاتے ہیں ساجید ترار پاکستان میں رہنے والے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو بھارت اور پاکستان کے ڈیولممنٹ کو لے کر کافی اچھی باتیں کرتے ہیں تو چلیے ساجید ترار اور کمر چیما کی لیٹس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ویڈیو کے آخیر تک بنے رہیے گا اندور کی ہسٹوریکل اور ان کا بہت بڑا نام ہے یہاں جو ہاسپٹل ہے وہ اس کا نام بھی دیوی اہلیہ بائے ہالکر اور یہاں پہ ائرپورٹ کا نام بھی یہی ہے یونیورسٹی کا نام ہے ہاسپٹل کا ان کی ایک ہالکر فیملی کی پوری ایک ڈائنسٹی موجود ہے یہاں پہ لیکن سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ نکلتے ہی پہلا جو سائن ویلکم کرتا ہے ائرپورٹ سے باہر کہ the india's cleanest city چھٹی دفعہ اندور نے یہ ٹائٹل لیا ہے کہ cleanest city بلکہ کل میں نے فرسٹ انڈ جو experience کیا ہے کہ جب میں ڈاؤن ٹاؤن ڈھوم رہا تھا تو وہاں پہ trash removal کی ایک گھاڑی پھر رہی تھی جس سے live لوگوں کو request اور جرمانے کی دھمکی دی جارہی تھی کہ آپ اگر trash پھینگیں گے ضرور جرمانہ کیا جائے 2015 میں movement شروع کی گئی 3000 سے زیادہ dustbin لگائے گئے اور وہ تقریباً 5000 میٹر کی دوری پر انہوں نے اس کو رکھا نا 500 میٹر کی امساری ہر 500 میٹر کی اوپر ایک dustbin لگائے home to home trash pick up کیا گیا جو achievement انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے wet اور dry trash کو الگ الگ کیا اس کو اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ waste disposable اپنی اس کی waste management کو انہوں نے income کے طور پر استعمال کیا اور میں عوض شاٹ جو میں نے دوستوں سے پوچھا 2020 کے اندر انہوں نے تقریباً 14 کروڑ 15 کروڑ کے قریب IMS جو ان کی یہاں پر management ہے انہوں نے اس کو waste management سے پیسے بنائے اور اس کا 8.5 کروڑ carbon credit سے پیسے بنائے تو not only یہ دنیا کے لیے ایک model ہے کہ یہاں پہ میں ایک اور یہاں پہ add کرنا چاہوں گا ساؤتھ کوریا اس وقت پہلا کنٹری ہے جو food management کو control کر رہا ہے گھروں سے جو آپ food prep کرتے ہیں fruit کاٹتے ہیں ان کے چھلکے کھانے کے چھلکے سبزیوں کے چھلکے ان کو جب آپ بسپوز کرتے ہیں تو گورنمنٹ اس کو collect کر کے اس کو اس کی projects بنا رہی آگے اور اس سے جو food waste ہے وہ control ہو رہی ہے تو میں ایک تو یہ دیکھا میں نے کہ یہاں پہ trash کو کس طریقے سے انہوں نے ایک income کا سلسلہ بنا کے ایک cleaner city لیکن یہاں پہ یہ ضرور میں بتانا رہا ہوں مصلا government تو ایک policy بناتی ہے government تو صرف 3,000 dustbin بنائے ہے اس کو استعمال تو لوگوں نے کرنا ہے آپ نے پوری قوم کو train کرنا ہوتا ہے قوم جب تک آپ کے ساتھ مل کے اس movement میں شریک نہیں ہوتی تو وہ movement کامیاب نہیں ہوتی ایک تو یہ میں ایک سب پھر اس کے بعد جو میں ائرپورٹ سے باہر نکلا ہوں چیما ساتھ تو میں نے ایک دیکھا ہے کہ ائرپورٹ سے لے کر اندرون شہر تک ایک metro کا بہت بڑا ہمنکس میلوں پہ پہلا project چل رہا ہے میرے جو host ہیں بھاٹیا family ہیں یہاں پہ ڈیسٹائی families ہیں میں ان کے background بھی بتاتا ہوں آپ جب میں نے اپنے host ان سے میں خاص کر development کے حوالے سے باتیں کی تو انہوں نے کہا یہ project صرف اندار کے اندر نہیں جاتا UP کے اندر تقریباً چار سے چھے نئے ائرپورٹ بن رہے ہیں اور یہ ہر سٹیٹ کے اندر ایسا ہو رہا ہے امرسر کے ائرپورٹ میں ہران ہوں میں جائیپور کے ائرپورٹ کہ تاٹا کمپنی 365 billion کمپنی ہے جبکہ میرے وطنے عزیز کا total سال کا budget ہی 340 billion ہے لیکن ہم نفرت میں ہم لرن نہیں کرنا چاہتے ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں یہ فلاسفی change کرنی ہوگی سوچ بدلو پاکستان بدلو جس طرح میں اس کے ساتھ اگلے بھارت کے پاس صرف دو ہفتے چیزیں purchase کرنے کی رقم موجود تھی یہ کل کی بات نہیں ہے نرزیما راؤ اور اس کے بعد ہمارے من سنگھ صاحب کے دور کی بات ہے لیکن آج دیکھیں آج کہ 1990 سے اور آج کے بھارت پہ کیا فرق نظر آرہ یہ سوچ نہ ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہماری destination کیا ہے ہمیں جنگوں سے نکل کے IT information technology پہ جانا ہوگا ہمیں سیکھنا ہوگا کہ دنیا ترقی کیس طرح کر رہی ہے ہمیں garrison state سے نکل کر export state بننا ہوگا ہمیں garrison state سے نکل کے بچوں کو math پڑھانا ہوگا ورنہ گزارا نہیں ہے آپ نے آج کی جس طرح ایک مثال ہم دے رہے تھے بھی کہ کسی خاتون کے لباس کے اوپر صرف حلوہ لکھا تھا ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت یا میٹھا ہو خوبصورت تو آپ نے پاکستانی بطنے بھائی پسطل لے پہنچ پڑھیں میں یہ سمجھ تھا کہ اگر دنیا کے کسی مذہب میں بھی اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں آپ اس کی فلاسفی کو سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ ایفریقہ کے سب سے بڑے منار ہوں گے ایفریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہوگی جب وہ مسجد کو میں نے دیکھا ساتھ ماضی بن نہ سکا منوں کے اندر چور ہیں من ہمارے کالے ہیں مسجد یں